موسیقی موسیقی راج سبھا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہے ہمارے ساتھ مشہور فلم کار اور رائٹر سعید اختر مرزا موسیقی 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 فلم کار اور لیکھک سعید اختر مرزا کا جن ممبئی میں تیس جون انیس سو تیرالیس کو ہوا موسیقی ان کے پتا اختر مرزا خود ایک جانے مانے فلم رائٹر تھے جنہوں نے وقت اور نیا دور جیسی فلموں کی پٹکا تھا اور سمواد لکھے سعید اختر مرزا ستر اور اسی کے دشک میں آئی نئی اور سارتک فلموں کے ان فلم کاروں میں گنے جاتے ہیں جنہوں نے ساماجی سوالوں پر ٹیک ہی اور اثردار فلمیں بنائیں اپنے کریئر کی شروعات ایڈورٹائزنگ سے کرنے کے بعد سعید اختر مرزا نے فلمیں بنانے سے پہلے پونے کے فلم انسٹیوٹ میں پڑھائی بھی کی ان کی پہلی فلم ارون دیسائی کی عجیب داستان کو فلم فیر کے اوارڈ سے نوازا گیا ایک ایسی دنیا میں رہنا جہاں میرے سوچنے اور کرنے میں بہت فرق ہے ایک ایسے دنیا جہاں کوئی بنے بنائے نیم نہیں ہے شاید انسان یہی کر سکتا ہے صحیح سوال پوچھے گھمکڑ سبحاؤ کے سعید اختر مرزا نے الگ طرح کے ٹیلیویزن دھارواہیکوں سے اپنا ایک الگ مقام بنایا نکڑ اور انتظار جیسے ٹی وی سیریل آج بھی لوگوں کے ذہن میں تازہ ہیں اس دوکھیا کو باہر نکالو نکڑ سے نہیں تو سب لوگ اپنا کام نندہ چھوڑ کے شاعری کرنے لگے گا مہنجوشی حاضر ہو البرٹ پنٹو کو غصہ کیوں آتا ہے اور سلیم لنگڑے پر مت رو جیسی فلموں سے سماج کا یا تھارت چترن کرتی فلمیں بنانے والے سعید اختر مرزا آج فلموں سے بھلے ہی کنارہ کر چکے ہوں لیکن اپنے سماج کو سمجھنے اور ابھی وقت کرنے کا ان کا سفر بدستور جاری ہے جانتا ہوں کیا سیکھا تو گنڈے لوگوں سے جانتا ہوں ہاں بو میہ بہت سیکھا میں بہت سیکھا میں گنڈے لوگ سے میں سیکھا جو پڑا لکھا رہی ہے اس کو اس دنیا میں دو چار کرنے کے واسے بھیجا لگانا پڑتا ہے میں سیکھا اپنے ارے بولے گا تو مسلمان لوگ کو کوئی کام نہیں دیتا ہے کوئی بھروسہ نہیں کرتا ہے ان پہ تو جنڈا کیسا رہیں گا وہ ایسا قدم قدم پہ فائٹ کر کے جنڈا رہنے کا وہ سیکھا میں بہت کرتے تم بھائی جان بہت بہت سوگت ہے سیسا ہمیں بتائیے کہ آپ کہ والد خود ایک مشہور رائٹر ہوئے جی فلم رائٹر تھے فلم رائٹر جی تو کیا ایک رائٹر فلم رائٹر کے گھر میں پیدا ہونے کی مجبوری تھی جس وجہ سے آپ خود فلموں میں آئے نہیں مجبوری تو نہیں تھی مگر مجھے فلموں کا بہت شوق تھا مگر جو جو ماہول میری گھر میں تھا دیا ایٹمسفیر جو میں نے دیکھا اپنی گھر میں کہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں بحث ہو رہی ڈسکشنز ہو رہے سکرپ لکھے جا رہے ہیں مگر مجھے یہ بھی نظر آیا کہ اس پروفیشن میں کافی درد بھی ہوتا ہے اور درد اس لیے کہ اگر آپ لے خق ہیں if you're a writer and you have certain ideas about cinema and کے subjects کیا ہونے چاہیئے اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے خود کے خیالات ہیں اس کے بارے میں کوئی اور آ کر کہتا کہ نہیں دیکھیں آپ اس کو ایسے کیجئے کیونکہ یہ کمیرشل سینما ہے اور اس میں آپ کو یہ کرنا پڑے گا سوری سے دکت ہو جاتی وہاں تو فلم پر ایوارڈز جیتے گئے مگر کام اتنا زیادہ نہیں تھا کیونکہ وہ ایسے انسان تھے ان کا فوٹر یہاں کہیں ہے پیچھے ہاں ادھر ہے وہاں پیچھے جی اختر مرزا صاحب جی یہ تھی کہ اگر آپ جو کرنا چاہتے ہیں اور جیسا کرنا چاہتے ہیں جھوٹ بولنا دکت ہوتی اور میری بی 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 بھی جانتی تھی تو مجھے یاد ہے ایک بار میں اٹھا روز جب آفیس جانا بہت مشکل سے بہن پہنچا زدہ دفتر یارہ ساڑھے یارہ بجے انہوں نے فارم بھر کے دے دیا مجھے سعید میں جو نہیں لکھے میں لکھوں گا آفیس جان Grey کے بار میں اٹھے مجھے سعید سعید کر کے بھیج دو بہت آلہ کٹھا بھئی دو بچے ہیں بی بی ہیں کیا کروں گا میں آج پتیش آین پر اور پیش آید آپ کام کروں گی بیٹاوٹ نائنٹین سیبنٹیتریا میں نکل پڑا پون آفیم سکول جب آپ کی بی 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 بچوں کا سبار ہوتا ہے اب ٹھیک ہے تین سال گزارے میں نے افٹی آئی میں اور اس کے بعد نکل پڑے ڈاکیمنٹریز فیچرز ٹیلیویزن سیریز تو یہ میری زندگی کا بیسک سفر یہ ہے یہ بیسک جرنی لیکن جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ آپ کے والد ہلتے نہیں تھے اور آپ نے اپنے آپ کو ہلایا یعنی کہ یہ جو پریپارٹی کی فلمیں تھیں جن کو وہ خود لکھ رہے تھے آپ نے ان فلموں کی طرف رخ نہیں کیا آپ نے بالکل اپنی الگ طرح کا سنما ڈیوائز کیا ظاہر ہے کہ آپ اکیلے نہیں تھے اس دور میں اور لوگ بھی تھے جو اس دشامے کام کر رہے تھے اور تب آپ نے جسے ہم آج میننگفل سینما اور کلیشیڈ میں پیرلل سینما آرٹ سینما یہ ساری باتیں کہی جاتی ہیں اس طرف ان کو بتاؤں کہ تھی میں اس پڑھا منی gаю سینما آف کنوکشن بس ایک ہی شد دی ہے صرف سینما آف کنوکشن اور سینما آف انٹیگریٹی اور اتصال انٹیگریٹی بالکل میں اور قراریہ اور πολمی کر Poon見て آپ کی ambfدیو استر آلاس Leyہ ہلو ہے ماہر شکری Ram سنیمیدھ جانو کروڑا ہے کھل جاتی ہے سامنے دنیا بھر کے وہ نیشنل فیلم آکار بلکل پاس مہی ہے اور وہاں سے فیلم ہم دیکھتے تھے روزانہ چائنا بریزیل ایران یوروگوے ساؤت آفریقا نائجیریہ ایسٹرن یورپ ہالی ورڈ پوری دنیا کھل جاتی ہے یہ جو ہوتا ہے نا نارو ویشن آف سینیما بلکل ٹوٹ جاتی ہے وہاں جو سرٹنی سی ورلڈ سینیما اور پھر آپ سوچتے ہیں بھائیہ ایسے ہی ہونا چاہیے تو وہاں سے ایک رخش چنا میں نے فارڈ پانت وہ نکل پڑے اور تب جو خاص طور پر جو آپ کا ریپریزنٹیٹیو سینیما ریپریزنٹیٹیو فلمیں جو آپ کی ہیں ان میں ایک کانٹینیوٹی ہم کو دکھائی دیتی ہے خاص طور پر نسیم تک اس کے بعد وہ قریب قریب ایک کھوئی کھوئی سی کہانی اس کے بعد خود بھی آپ لگتا ہے کہ ہاتھ پر ڈال چکتے ہیں یہ جو اگر ہم ارون دیسائی سے لے کر مہنجوشی تک کا سفر اگر دیکھیں جس میں بار بار ایک ہی بات کو الگ الگ آیاموں سے کہنے کی کوشش کی جاری ہے اور اس میں کہیں کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈ کر کامیابی کا کوئی اس میں فارمولا نہیں ڈالا جا رہا ہے تو کیا آپ کو لگا آخیر میں آخیر میں کہہ رہا ہوں تو اس میں اس امان میں مطلب نسیم تک آتے آتے کہ جو کچھ کیا زندگی میں وہ سب بیکار گیا نہیں اگر آپ نے یہ تیہ کیا کہ آپ نے یہ رخش چنا ہے اگر آپ نے یہ تیہ کیا کہ اس میں مشکلات آئیں گے it'll be difficult why do you have to whine about it آپ نے تیہ کیا ہے وہ سب پہ کفن باند کے نکل چکے تھے that's all right سوار یہ نوجوانوں کے مجھے پوک کہنا چاہتا ہوں کہ if you want a mercedes benz to start with you're going to have a lot of problems i never wanted it so i am at peace with myself at peace پھر اس کے بعد جب نسیم کے بعد اس نے رکھنا شکے 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 اس دوران میں جو فیلم ہے کے دوران میں وہ میری تیلیویشن سیریل بھی بنایا ہے کافی کافی تیلیویشن پھر دکیمیں تو تو i have journeyed i think very fruitfully for myself i have journeyed اور میں اپنے آپ میں کافی خوش ہوں دو بیٹے ہیں وہ خوش ہیں میری بیوی ہیں اور میں گھومتا رہتا ہوں میں دکھتا ہوں اور میں گوہ میں رہتا ہوں آتا ہوں یہاں کتا میں پڑھتا ہوں بریچ کھیلتا ہوں اور میں بیٹے ہیں اور میں بیٹے ہیں میں بیٹے ہیں لیکن سعید صاحب اس میں ایک ایک پیچیدگی ہے اس بیان میں جی وہ یہ ہے کہ جس میڈیم کو آپ نے ایف ٹی آئی کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنے ایکسپریشن کا پہلا میڈیم پہلا مادیم مانا کہیں اس کی لیمیٹیشنز آپ کو نظر آئیں اس وجہ سے آپ نے اس میڈیم کو ہی چھوڑ دیا اور لکھنے یا ٹریبل کر کر ایکسپریشن دو تین چیزیں ہیں اس میں آپ کے سوال میں پہلا جواب تو یہ ہے میں نے لکھنا کیوں شروع کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ جو میں my world view جو ہے ہم کہتے ہیں اور جیسے میں دنیا کو دیکھتا ہوں وہ ایک کہانی میں آتی نہیں ہے it's a massive of history and politics and geography and soliloquies and memoirs میں لے کے آتا ہوں وہ فلم میں نہیں آسکتی ہے ایک تو یہ ہے how do you contain your thought process in a new medium how do you contain it first choice the novel to write but not the literary linear novel کہا کہانی ہے کہانیاں ہیں کہانیاں ہیں history ہے politics ہے soliloquies ہے tales ہیں داستانے ہیں ملہ نصر دن بھی آ جاتے ہیں بیچ میں یہ سب آ رہا ہے that's the way I see a world دوسری بات جو ہے فلموں کے بارے میں مجھے جو میرا the contact that I had with cinema it was to do with teaching میں پڑھا تھا تو FTI میں جامیہ میں میں کبھی کبھی ساتھی جیز ریفیم سکول ورکشپ کرتا تھا تو میرا رشتہ رشتہ وہ قائم تھا there was a relationship with cinema and young people but I had journeyed somewhere else personally تو رشتہ تھا cinema کے ساتھ through young people but I had gone somewhere else also beyond cinema تو یہ میری زندگی کی داستان ہے I try to mix both ہاں لڑکوں پڑھا ہوں پڑھا ہوں کیا have a dialogue with them on cinema اور دوسری بات یہ تھی کہ to write and to travel most important تیسی چیز یہ تھی کہ میں I started travelling a lot اور 1993 کے بعد میں خیال سے کچھ بارہ بار at least 12 times I have travelled around India continuously رائٹس بم بلاسٹ سب دیکھیں میں نے اور اس کے ساتھ ایک اور چیز کہ جس سماجواد کا خواب دیکھ کر ان فلموں کے ذریعے اس کنوکشن کو آگے بڑھایا جا رہا تھا وہ ڈہ گیا ہے ڈہ گیا کیا ہے کہ یہ انوکی دیش ہے کہ یہ انوکی دیش ہے آپ کے دماغ میں جو خیال آرہے ہیں and you're seeing a world not just انڈیا دنیا میں جو ہو رہا ہے you're seeing it collapse کیا کر رہی آپ film کیسے بنائیں گے کونسی بر بنائیں گے can it be contained in a world اسی کے بارے میں بنائیں گے پھر تو film اس کے بارے میں بنائیں گے نہیں دکت کیا ہے it is far bigger than an event it is far bigger than one event you have to now celebrate life you've got to understand life you've got to understand a world you've got to understand a universe not just films any longer وہاں نے کانا آپ کو to regain faith تو دو چیزیں تھی ایک تو پڑھانا جو کیا تھا میں نے جیسے بڑھو اور جاری تھا اور دوسی چیز یہ تھی to be to write and third was to travel اور آم لوگوں سے ملنا بات چیز کرنا مسکرانا دوبارہ regain faith اور آگے بڑھنا that was it to regain faith دیکھیں یہ جو faith کو پھر سے واپس پانے کی جد و جہد ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کر لی یا کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں جاری ہے جاری ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں آسانی سے نہیں آتی ہے میرے میرے یو کہ اگر شایی یخوارتی جا گرا کہ اگر شایی ی اگر شایی ی اگر شایی کنی آiversoگی جنبیت ہے حلی اگر باسقل دیکھر سکتف لنچین فکری نے دیکھرا کچھ آ چیز نہیں اسی کیوں مجھے لوگ کے ساتھ فوندیمتلی بیسک پرنسیپل پھر ایسی پرنسیپل بیسک پرنسیپل بیسک پرنسیپل بیسک پرنسیپل ختم سوفی مجھے رومی مجھے 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 صحیح صاحب آپ نے جو خاص طور پر ہم نکڑ کے بارے میں جاننا چاہیں گے کیونکہ اب ٹیلیویزن بہت بدل گیا جی اور جس دور میں آپ اسے بنا رہے تھے تو ایک تو یہ بھی ہوگا کہ بھائی چلو سروائیو کرنا ہے اور جب فلم نہیں بنا رہے ہیں تو ٹیلیویزن کیلئے کچھ پروڈیکشن کریں لیکن وہ ایک بہت ہی خاص طرح کی سیریز تھی اس کے پیچھے بھی کنوکشن کا ضرور کوئی ضرور بتا ہی ہے تو اس سے وہ کیسے بدلئی ہیں آپ اس نے کہا کہ انسانیت ایک بہت ہی اسے بہت ہی ہے ہاں بہت ہی ہے کہ انسانیت جو ہے اسے بہت ہی ہے پکٹے بہت ہی ہے وہ ہو چکا ہے صرف یہاں نہیں دنیا بھر میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو عام انسانے وہ ہیں نظر نہیں آ رہے بس اگر آئیں گے تو حادثے میں آئیں گے مرد نائنٹی پرسنٹ دنیا وہی ہیں اور وہ نظر نہیں آ رہے تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ کیوں میں ہو سکتا ہے میں کہا کہ بازی دیکھا کتے جو بناتے ہیں جو پرموٹرز ہیں جو کنٹرول کرتے ہیں وہ دکھائیں نہیں چاہتے ہیں تو آپ کو فیشن شو رہے ہیڈلائن نیوز آپ سکتے ہیں آپ سکتے ہیں کسی ٹائکون کی شادی جو ہے یا کسی نیوز کھا ہے تو پھر کیا ہوگا میدان چھوڑ کر میدان نہیں چھوڑ رہے ہیں میدان نہیں چھوڑ رہے ہیں کتابوں میں آ رہی ہیں باتیں اتا مچ لاجر لیبل دکت یہاں نہیں ہے صرف دنیا بھر کی دکت ہے یہ وہ اوکیپائی وارل سٹریٹ کا ٹکر جو ہو رہا ہے بہا دکھائی دیتا آپ لوگوں کے ہاں نیو نیوارک میں اوکیپائی وارل سٹریٹ دکھائی دیتے ہیں آپ کو نظر نہیں آتے ہیں لوگ ہیں صاحب عام لوگ ہیں 90% دنیا بھر کے لوگ عام ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ پیس شانتی بھائی چاہ رہا ہے اسے چاہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں دمائکرسی نائنٹی پرسنٹ ہم کہہنک پرسنٹ کون ہیں اور کہاں سے آئیں بازی دنیا بھر میں یہی ہے نہیں تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں سوال ہونا چاہیے کوئی سوال پوچھ رہا ہے کیا development کا مطلب کیا ہے کیا ہے what does development really mean development کا مطلب یہ ہے کہ عام انسان the most ordinary human being can live a life of dignity کہ وہ بھی گاڑی خرید ہے گاڑی خرید ہے not dignity dignity of your human beingness کہ آپ انسان ہیں آپ جانور نہیں ہیں جا کے دیکھئے ٹرینوں میں کیا وہ انسان ہے ask yourself this question جو آپ 90th floor penthouse میں بیٹھے ہیں نیچے دیکھے کیا ہے صحیح سب دیکھیں یہ باتیں کہنا آج یا سننا آپ کے مجھے اچھا تو لگتا ہو لیکن جن فلموں کو بنا کر آپ اس دنیا کے بہتر ہو جانے کا خواب دیکھ رہے تھے وہ نہیں ہوئی اس کا اثر بالکل صحیح اس کا اثر ہم کو شہستہ ہی طور پر دکھائی دے جاتا رہا ہو کبھی لیکن ہمارے لیے ہماری convictions صرف یہ تھی کہ فلم کا آخیر کچھ اس طرح کا ہوگا جس سے ایک حوپ لے کر کوئی نکلے گا I do not see films changing anything change آگا انسانوں سے عام آدمی سے beyond cinema اور وہ ہیں جیسے ہم اس وقت بات کر رہے ہیں اس گھر میں جنوری میں میرے حساب سے کم از کم ہمارے دیش میں کچھ پچیس ٹویٹی فائی میلین یانگ پیپل آسکنے ایک پیشن what is happening to our lives that's your hope وہ ہیں دوسرے لوگ جوڑے ہیں جوڑے ہیں جوڑے ہیں زندگی کے ساتھ جوڑے ہیں کہ کیا ہوگا کر رہی ہیں اپنا کام کر رہے ہیں اسی میں مسلوف ہیں کم از کم ٹویٹی فائی میلین یانگ پیپل آسکنے what have we done to our lives where is our destiny gone that's your hope کیا ہوگا ان کے ساتھ کہا نیک لگا یہ اینجی میں خود نہیں جانتا ہوں filmوں سے نہیں میں ایک film that are poetic fine I'll accept it but don't demand change write your book سید for your peace of mind and to be able to understand your world in which you're living بس تبدیلی آئے گی لوگوں سے اور بالکل آخر میں آپ سے پوچھیں گے سید صاحب کہ آپ اپنی ہی filmوں کو جب لوٹ کر موڑ کر دیکھتے ہیں نہیں خامیہ نظر آتی مجھے I don't I can see all the mistakes that I've made تو دکھت میری یہ ہے کہ میں میں copy میں جاتا ہوں یہاں I don't keep copies وہ award جو مجھے ملے ہیں 4 national award پت نہیں کہا ہے کئی کسی کونے میں کوروڑ کے بائی پیچھے پیچھے رکھے ہیں 4 national award دے دے وہ پیچھے award پت نہیں کہا رکھے ہیں میں شاید اس کمری میں ہوں گے اور یہاں بھی میں رہتا ہوں اس کی بجے ہے you're beyond this I mean I'm beyond this tamasha it's not important something else is important and that you have to maintain and that you've got to protect that is sacred this is not but I'm thank you thank you I'm very thank you I'm was my film and writer Sahid Akhtar Mirza if you want to tell me what you want to do about it then let me feedback dot rstv at gmail dot com موسیقی